السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کے مطالق کوئی ایک دو تلیلیں بیان کریں تو یاد رکھئے حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما جسم ہر جگہ موجود نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں اپنے روزہ اتھر میں موجود ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں آپ تشریف لجا چکتے ہیں اور وہاں رہتے ہوئے پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے ہتھیلی پرائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے یہ موقف ہے حاضر ناظر کے مطلب حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما جسم ہر جگہ موجود ہے یہ بات کلیر ہوگی اب آئیے قرآن پاک کی طرف تو سورة النحل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت میں آیت نمبر ایٹی نائن اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتا ہے محبوب قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم ایک ایک گواہ لائیں گے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ گواہ کون ہوں گے یہ گواہ ہر نبی اپنی اپنی امت کے ایمان اور کفر کی گواہ ہی دے گا اس معنی کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی امت کے ایمان اور کفر کی گواہ ہی دیں گے جو کافر ہے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کافر ہے جو ایمان والا اس کے بارے میں بتائیں گے یہ ایمان والا ہے قیامت کے دن اور یہ بات ذہن میں رہے کہ گواہی سچی طب ہی ہوتی ہے کہ شہود یعنی گواہ ہی دینا تب ہی ممکن ہے تب ہی درست ہے جب آنکھوں سے دیکھا ہو کانوں سے سنا ہو اس کے علاوہ گواہی قابل قبول نہیں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز قیامت اپنی امت کے ایمان والوں کے ایمان اور کافر اور کفر کی گواہ ہی دیں گے تو گواہی کیسے ممکن ہے کہ جب سرکار دیکھ ہی نہیں رہے کیونکہ ایمان اور کفر کا تعلق تو دل سے ہے نا اقرارم باللسانی وتصدیقم بالقلب دل کے ساتھ تعلق ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے حالات کبھی پتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آدم علیہ السلام سے لے کر پاکی جتنے انبیاء اکرام ان کی امتیں جب ان کے ساتھ جھگڑا کریں گی کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے کے لئے آیا ہی نہیں تو وجئنا ابی کا شہیدن علا حاولائی محبوب آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنایا جائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے تو یہی مطلب ہے حاضر ناظر ہونے کا کہ سرکار مدینے میں رہ کر ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں دوسری بات اس حوالے سے بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کی طرف روح کیا اور فرمائے حل ترہونا قبلہ تیفہاہونا فواللہی ما یخف علی خشوکم ولا رکوکم ہمیرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف قبلہ کی جانے بہترین میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اللہ کی ذات کی قسم مجھ پر تمہارا رکو بھی پوشیدہ نہیں ہوتا تمہارا خشو بھی پوشیدہ نہیں ہوتا خشو الخشو فی القلب حضرت علیہ مرسدہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشو دل کی قیفیت کا نام ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاراکم مبرا اظاہری جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سامنے والی آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ سرکار پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالِ غنیمت پر یا جو مال آیا ہوا تھا اس کے اوپر حاکم مقرر کیا گیا نگران مقرر کیا گیا بخاری کی روایت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے چور پکڑا تھا آپ کے بنا بتا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو حریر آئے سرکار نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اور عرض کیا حضور میں نے اس کو چھوڑ دیا فرمایا اس نے جھوٹ بولا آج پھر آئے گا تو گزرے ہوئے کال کو بھی سرکار جانتے آنے والے دن کو بھی سرکار جانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگران اگرچہ مقرر کر دی اس کے باوجود خود بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں یہی مطلب یہی مفہوم ہے حاضر اور ناظر ہونے کا اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق اطاف کرنا